لیڈر آف ڈی آپپوزیجن صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک کی ریزولیشن ہے آپ کی ان کے ریزولیشن میں بہت بڑا فرق ہے کہ سر ہمیں دیکھیں جب آپ دونوں کی ورڈنگ پڑھ لیں غور سے ہم سر دیکھیں نا ہم پورے سندھ کی بات کرنا چاہے آپ ایک میں بیٹھیں سارے لوکل گرمنٹ منسٹر صاحب نے علاؤ کیا ہم اپنی بات نہیں نہیں دیکھیں لوکل گرمنٹ منسٹر صاحب قابل احترام ہے ان کے علاؤ کی بات نہیں بات رولز کی ہے تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جڈمنٹ ہے وہ کسی ایک پروجیکٹ پہ تھی پورے سندھ کے اوپر نہیں تھی نہیں سر نہیں کہ اس کی ورڈنگ میں فرق ہے دیکھیں میں آپ کے ریزولیشن کو منع نہیں کر رہا آپ کی نیت میں کوئی شک نہیں کر رہا لیکن اس ریزولیشن کو سپریٹلی آئے گا چونکہ وہ آلیڈی پٹھو چکا آؤس میں نہیں سر آپ دیکھیں یہ ایک پروجیکٹ پہ اوپر ہے آپ کا جو میں نے اس کی ورڈنگ سمجھی ہے محمد صاحب آپ کا ریزولیشن بھی ہم لائیں گے میں آپ کو اشورنس دے رہا ہوں میں آپ کو اشورنس دے رہا ہوں آپ کا ریزولیشن بھی آج کے دن میں ہی لائیں گے رولنگ دے دیجئے کس کے بعد یہ ریزولیشن آج کے دن میں ہی یہ ریزولیشن آپ کا بھی ہم اٹھائیں گے میں رولنگ دے رہا ہوں آج کے دن میں ہی آپ کا ریزولیشن بھی اٹھائیں گے نیدہ کھوڑو صاحبہ پلیز لو پروسیڈ تو سر میرا عرض یہ ہے کہ آپ ریزولوشن ہاؤس میں پوٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے ریزولوشن کی سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ تھوڑا مطلب یہ جو ہمارا ایشیو ہے وہ جب ووٹنگ میں آباد ہوگی نہیں ابھی میں نے دے دیا ہے ندا کھوڑو صاحبہ سارے اللیگل ایشیوز کو ایک کبر پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں مربانی کر کے اسیمبلی کو میسیوز نہ کریں اسیمبلی اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوٹ کی بھی وائیولیشن کریں بائی لاؤز کی بھی وائیولیشن کریں اب اس سے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں کہ جتنی سندھ میں اللیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے اور جو آپ کی گورنمنٹ نے جس کو پرمیشنز دی ہیں اس کو آپ ریگولرائز کرنا چاہ رہی ہیں یہ جتنے میمبرز نے سائن کیا ہے ان سب کو تو جیل میں ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کی ریزولیشن اسیمبلی میں لے کے آ رہے ہیں کہ جو الٹی سیدھی ایمینیٹی پلوٹس پہ آپ کے لوگوں نے پرمیشنز دی اور آج آپ ان کو ریگولرائز کرنا چاہ رہی ہیں پہلے جس صوبے کی تباہی کا حال آپ لوگوں نے کیا ہے اس کے بعد آپ ایسی ریزولیشنز لا کے اپنے سارے کالے کرتوتوں کو اسیمبلی کو یوز کر کے سفید کرنا چاہیں یہ کہاں کی پارلمنٹ میں ہوتا ہے ذر پارلمنٹ صوبے کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے نہ کہ الیگل چیزوں کو کور پروائیڈ کرنے کے لیے میرے حساب سے یہ ریزولیشن صرف کونسٹیوشن نہیں ہمارے سارے لاؤز کے اگینسٹ ہے اور یہ چیلنج بھی ہوگی اور یہ الیگل ہے ہم آوٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس اسیمبلی کو کہیں بھی یوز ایسے حالات میں نہیں ہونے دیں گے جہاں پہ آپ بائی لاؤز کی رولز کی وائلیشن کریں اتنا بڑا پراجیکٹ نسلہ ٹاور جس کی میرے بھائی نے بھی بات کی میں ان سے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب میرے بھائی مکیش صاحب نے کہا جب چائنا کٹنگ ہو رہی تھی جب نالوں پر قبضے ہو رہے تھے جب قبرستانوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے تھے جب پارکوں پر قبضے ہو رہے تھے تو آپ لوگ کہاں تھے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جا رہی تھی تو آپ کیوں خاموش تھے اب جو مکین وہاں کے نسلہ ٹاور کے وہ دربدر ہو رہے ہیں وہ رو رہے ہیں وہ بے گھر ہو رہے ہیں انہوں نے کروڑوں کے فلیٹ خریدے ہیں کیا آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ظاہرے وہ مکین جو ہیں وہ پریشان ہے ایک سیکنڈ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام میمبران سے ہاؤس ان آرڈر اس میں اوٹی ٹریجری بینچز سے میں خاص ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز اپنے بجراؤں بیٹھے ہاؤس ان آرڈر کسی کوئی بھی سپیچ میں کسی کو دسٹرک نہ کریں اگر کسی کو کوئی بات چیت کرنی ہے بھار سال کے جا کے کریں پلیز اس ٹریکمنٹ پلانٹ کی زمین کے اوپر ایمکیوم نے ان لیگل الارٹمنٹس کی میں بحیثیت نازم چیختا رہا خط لکھتا رہا پروٹس کرتا رہا نتیجہ یہ ہوا کہ سٹی کانسل کے اندر ہم پر حملہ کیا گیا مجھ پر تشدد کیا گیا اس کے بعد میری گھاری میں فائرنگ ہوئی ہے کہ یہ غلط ہے تو کوئی نہیں روک رہا تھا ہم حکومت میں نہیں تھے جو آج ہم پر تنقید کر رہے ہیں یہ سارے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے تھے اس ان لیگل قبضے کو آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں ہزاروں گھر آباد ہیں آج میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آبادی نہیں ٹوٹی چاہیے اس لیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے دیا تھا وہ تو بیچ باج کے چلے گئے وہاں تیسرے چوتھے پانچ میں لوگ آگئے ہیں زندگی بھر کے پیسے لگا کے انہوں نے اپنے گھر بنا دیئے ہیں آج ہم مصطفیٰ کمال کی سزا آج ہم امکیوں کی غلطیوں کی سزا ہم ان غریب ہوگا تھے جو وہاں پہ ہرائے رہے ہیں سزایں تو ان کو ملنی چاہیے جنہوں نے وہاں قبضے کروائے یا بالکل ٹھیک کا اس میں ہمارے بھائی گومن صاحب نے بھی اور مہر صاحب نے بھی کہ جو لوگ ذمہ دان کو سزایں ملنی چاہیے سر یہ سلسلہ شروع کب ہوا تھا سپریم کورٹ جب یہاں پہ بینچ لگتی ہے اس میں بہت ساری پیٹیشنز ہوتی ہیں اس میں ایک پیٹیشن ہے سی پی نائن ٹو تھاؤزن ٹین محمد اللہ خان صاحب ورسز فیٹیشن آف پاکستان میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اس پیٹیشن کی پوری فائلیاں مانگوائیے اور پورے انیکشنزیاں مانگوائیے اس فائل کو پڑھیں گے اس کے اندر کیا ہے اس میں گوگل میپس کے ذریعے سارے کراچی میں گراؤنس پر نالوں پر سڑکوں پر پاکس پر جو قبضے کرا کے آبادیاں کرا دی گئی ہیں اس کے اندر سب نشان کی گئی ہیں اس کے اندر کل جن لوگوں کو آپ نے گھر بننا کے دیئے آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائیں آپ کھڑے ہو کے کہہ دیں اس کراچی کے مخالفت کرتے ہیں جب وہ کانون نہ ہے اس کانون کی مخالفت کیجئے گا